ذرا سوچو تمہارے ہاتھ ایک ایسا فون لگ جائے جو پہلے ہی بتا دے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر تو مالا مال ہو جاؤ لیکن چیزیں جیسی دیکھتی ہے اتنی سیدھی ہے نہیں کہانی کے شروعات میں ایک عورت ریلوی سٹیشن پر میسیج پڑھتے ہوئے چل رہی تھی اس میسیج میں لکھا تھا کہ اسے جواب 1114 فروسنگ پر ملے گا لیکن وہاں پہنچنے پر اسے موت کے سوائے کچھ نہیں ملا کیونکہ ایک ٹرین نے اسے کچل دیا ادھر تھائی لینڈ میں میکس نام کا ایک امریکن کمپیوٹر انجینئر اپنا کام ختم کر کے واپس امریکہ جانے کے لیے ہوتل میں پہنچا تو اسے ایک پارسل ملا جس میں بھیجنے والے کا نام ہی نہیں تھا جب اس نے پارسل کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بہت ایڈوانس فون تھا کمرے میں جا کر میکس نے فون چھوڑ کر ٹی وی آن کیا اور نیوز دیکھنے لگا تب ہی اس فون پر ایک میسیج آیا جس میں لکھا تھا کہ ہوتل میں اگلے دو دن تک 50% آف کا آفر ہوگا میکس نے جب ریسیپشن پر فون کر کر پتا کیا تو یہ بات بلکل سچ نکلی اسی لیے میکس نے دو دن اور وہی رکنے کا فیصلہ کیا ویکنڈ پر بھی میکس نیوز دیکھ رہا تھا جب خبر آئے کہ جس پرینڈ میں وہ جانے والا تھا وہ کریش ہو گیا ہے اس میں بیٹھا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچ پایا اسے احساس ہوا کہ اس فون میں آئے میسیج کی بجے سے وہ بچ گیا تھا تب ہی میکس کو ایک اور میسیج آیا جس میں لکھا تھا کہ اسے سزر نام کیے کمپنی کے شہر خرید لینے چاہیے لیکن اس نے اس میسیج کو اندیکھا کر دیا کمرے میں واپس آ کر میکس نے فون کمپنی کو کال کر کے میسیج بھیجنے والے کا پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن ان کے سسٹم میں بھی کچھ نہیں پتا چلا تب ہی ٹی وی پر خبر آئے کی سزر کمپنی کے شہر آسمان چھو رہے ہیں اور جن بھی لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا تھا وہ اب کروپتی ہو چکے ہیں یہ خبر دیکھ کر میکس حیران رہ گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ موقع گوانے کا دکھ بھی تھا اگلے دن اس کے فون پر میسیج آیا کی اسے پراک جانا چاہیے اس بار میک یہ موقع نہیں گوانا چاہتا تھا اسے لئے وہ بینہ سوچے وہاں پہنچ گیا ائرپورٹ پہنچنے پر ایک رشین ٹیکسی ڈرائیور نے اسے آدھی پیسے میں ہوتل تک پہنچانے کا وعدہ کیا جسے سن کر میکس بھی مان گیا راستے میں یوری نے اس کے فون کی تاریف کرتے ہوئے اسے اپنا کارڈ بھی دیا کیونکہ اس کا فون اور گیجرس کا سائیڈ بزنس تھا ہوتل پہنچ کر میکس نے پوریر کمپنی کو فون لگایا تاکہ پتا تو چلے یہ فون اسے بھیجا کس نے ہے لیکن انہوں نے بھی کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تب ہی اسے میسج آیا کہ کسینو میں جا کر تیرہ نمبر مشین پر کھیلے تین باری میں تو کچھ نہیں بنے گا لیکن چودھی باری میں لگ جائے گا سیدھا چیک پوٹ وہ جب کسینو پہنچا تو مشین پر کوئی بیٹھا ہوا تھا پر میکس نے اسے سو یورو دے کر اسے وہاں سے ہٹا دیا جیسا میسج میں لکھا تھا کلکل ویسا ہی ہوا کسینو میں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے تھے اور یہ سب سیکیورٹی ہیڈ جان دیکھ رہا تھا اس نے اپنے آدمیوں کو میکس پر نظر رکھنے کو کہا اس کے بعد میکس کو ایک دوسرا میسج آیا اور اس نے ایک ٹیبل پر جا کر اپنے سارے پیسے لگا دیئے اس بار بھی میسج کے بعد بلکل سچ ثابت ہوئی اور وہ پھر سے جی دیایا جان نے دیکھا کہ وہ کھیلتے وقت فون کا استعمال کر رہا تھا اس نے ایک آدمی بھیج کر میکس کو کہلوا دیا یوری مدد کرنے کے لئے مان تو گیا لیکن اس نے بتایا کہ کچھ گھنٹوں کا ٹائم تو لگے گا اسی لئے میکس واپس اپنے ہوتل میں چلا گیا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی عورت آپس میں لیڑ رہے تھے کمیلا نام کی وہ عورت اپنے شرابی پارٹنر سے خود کو بچانا چاہتی تھی اسی لئے میکس نے اس کی مدد کرنے کی سوچی رک جاؤ کانون کی خاطر میرے کو روکے گا تیری تو میکس کے بے ہوش ہونے پر پتا چلا کی یہ سب تو صرف ایک دکھاوا تھا تاکہ وہ لوگ میکس کے سم کارڈ کو کاپی کر سکیں جب میکس کو ہوش آیا تو وہ آدمی وہاں سے جا چکا تھا تو موقع دیکھ کر میکس نے کمیلا کے ساتھ لٹ کرنے کی کوشش کی ادھر جان کی ٹیم کو پتا چلا کی دنیا کے کسی بھی سسٹم میں میکس کے آئے فون پر میسیجز کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا ادھر میکس یوری سے ملا جس نے اسے وائرلیس لوتو ائر فونز دیئے ابھی تمہیں فدو بات لگ رہی ہوگی ہے لیکن یہ دوہزار نو کی مووی ہے اس ٹائم کی خطرناک ٹیکنالوجی ہے یہ خاص بات یہ تھی کہ پون پر آنے والے سبھی میسیجز کو وہ سن سکتا تھا پوری بھی ان میسیجز کو دیکھ کر حیران ہوا لیکن پھر میکس نے اس سے پوچھا کی کیا وہ انہیں بیچنے والے کا پتا لگا سکتا ہے پوری نے بتایا کہ اس کے لئے بہت ہائی لیول کی ہیکنگ چاہیے اور وہ یہ سب صرف موسک کو جا کر یہ کر سکتا ہے میکس کسینو میں آ کر میسیجز کے وجہ سے بار بار جیتا گیا یہ دیکھ کر جان اور اس کے آدمی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے ان سے بچتے بچاتے جیسے ہی میکس بیلڈنگ کے پہا نکلنے والا تھا تبھی ایف بی آئی کے سپیشل آئیجنٹ دیو نے اچانک سے سامنے آ کر اسے پکڑ کر ایرسٹ کر لیا جان نے میکس کو اپنا آدمی بتا کر دیو کو روکنے کی کوشش کی پر اس نے اس کی ایک نہ سنی اور جان کو یاد دلایا اب بھائی آپ ایف بی آئی میں کام نہیں کرتے اسی لئے بیچ میں نہ پڑے تو بڑیا ہوگا برنا تشریح جوڑ دی جائے گی آپ کی کچھ ہی سامنے بعد میکس کو ایک خالی پڑی بلڈنگ میں لے جایا گیا جہاں دیو نے بندوں کی نوک پر اس سے فون کے بار میں پوچھتاچ کی میکس نے بھی کہہ دیا ارے بھائی ممی قسم ہم کو نہیں پتا یہ فون کہاں سے آیا ہے میں تو خود پریشان ہوں تھوڑے پیسے کیا کما لیا مجھے مارو گے کیا اسے اس طرح ڈرہ سہما دیکھ کر ڈیو نے بھی اس کے بات پر بھروسہ کر لیا کچھ ہی دیر بعد جان بھی وہاں پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر کہ وہ یہاں سے بینا جواب لیے نہیں جانے والا تو ڈیو نے اسے ساری جانکاری بتا دی دراصل ایف بی آئی ان لوگوں کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے میسیجز کے دم پر بہت سارے پیسے ایک دم سے ہی کما لیا ہے یہ سبھی لوگ امریکن تھے باقی اس کے علاوہ ایک بھی چیز نہیں تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑے میسیج بھیجنے والا کبھی نہیں پکڑا گیا اور جنہیں بھی میسیج آیا ان کی ایک رہ سمائے طریقے سے موت ہو گئی اس قسمتی سے انہوں نے میکس کو مرنے سے پہلے ہی مکڑ لیا تھا کیونکہ اب امریکہ کے سرکار نے ایک اے آئی پروگرام بنایا تھا جو کسی کے بھی ٹیکس میسیجز کو پڑھ سکتا تھا جان اور ڈیو ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جیل جانے سے بچنے کے لیے میکس بھی ان کا پورا ساتھ دینے کو تیار تھا ڈیو نے فون اپنے پاس رکھ لیا اور میکس کو ہوتل سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا گیا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا ادھر ڈیو نے بروک کو فون کیا جو تین گھنٹے کے اندر اپنے اے آئی پروگرام کو شروع کرنے کو تیار ہو گیا اپنا میکس ہوتل میں بور ہو رہا تھا تب ہی اسے کمیلہ کا فون آیا جس کے بعد وہ دنوں ڈرنکس کے لیے ہوتل بار میں ملے لیکن ان کے پیاری سے ڈیٹ کے بیچ میں ہی جان اور ڈیو میکس کو لینے آگئے اب انہیں بھیجنے والے کا پتہ لگانے کے لیے صرف تین میسیجز کی ضرورت تھی اور میکس کا کام تھا کہ ہر بار کی طرح جیسا میسیج میں بتایا جائے ٹھیک ویسا ہی کرنا میکس نے پھر سے اپنا سارا پیسہ داؤ پر لگا دیا لیکن اس بار وہ ہار گیا اور فون پر ایک میسیج آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر ایک اور بار فون بند ہوا تو وہ مارا جائے گا جیسے ہی بروک کے اے آئی پروگرام نے لوکیشن ڈھونی تو وہ ایک دم حیران رہ گیا اور اس نے جلدی سے پورے سسٹم کو بند کرنے کا آرڈر دی اس نے ڈیو کو کال کر کر یہ مشن جلدی سے بند کرنے کو کہا اور جب ڈیو نے پوچھا کہ کیوں بھائی کیا چکر ہے اس نے بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ انہی کے پروگرام ایکیلون کا کام ہو ادھر ہیڈکارٹرز میں بروک کا دماغ ہٹا جا رہا تھا اور اس نے سب کو یہ پتا کرنے میں لگا دیا کہ آخر ان کے سسٹم کو کس نے ہیک کیا ہے لیکن جاج کرنے پر پتا چلا کی کسی باہر کے آدمی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے شام کو میکس کا ملہ سے ملنے گیا جہاں انہوں نے اپنے رشتے کے بارے میں بات کی اور کچھ پیار بھرے لمحے ساتھ بتائے اگلے دن کامیلا کو ایک فون آیا اور اسے آرڈرز دیئے گئے کہ میکس کو کسی بھی طرح گھر کے اندر ہی بیزی رکھے دوسرے طرف میکس کے فون پر ایک میسج آیا جس میں ایک ایڈرس تھا بروک نے ڈیو سے کہا کہ میکس کے جگہ ایک ایجنٹ کو وہاں بھیج دے ڈیو کو شک تھا کہ وہ اتنی آسانی سے انہیں بے وکوف نہیں بنا پائیں گے جیسے ہی وہ ایجنٹ وہاں پر پہنچا تو ٹیفک سگنل اپنے آپ بدلنے لگا اس گربڑی کے وجہ سے ایک گاڑی نے آ کر ایجنٹ کو مار دیا ادھر میکس میریکی سرکار کے بنائے ہوئے ایکیلون پروگرام کے بارے میں پڑھ رہا تھا جس کے مدد سے وہ امریکہ کے سبھی ناغرکوں کے کون اور میسج پڑھ سکیں گے اور تو اور یہ پروگرام اتنا طاقتور تھا کی یہ دیس کے سبھی کیمروں کا استعمال بھی کر سکے گا میکس کا دھیان بٹکانے کے لیے کمیلہ اس کے گاؤں کے بارے میں بات کرنے لگی جہاں اس کے دادا کا گھر تھا اس کی یہ بات سن کر میکس اگرم حیران رہ گیا کیونکہ اس نے کبھی کمیلہ کو اپنے دادا کے گھر کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا اسے کمیلہ پر شک ہوا لیکن اس سے پہلے وہ بات کر پاتے کمیلہ نے سامنے والی چھت پر ایک سنائپر کو دیکھا اور اس کے گولی چلانے سے پہلے ہی اس نے میکس کو زمین پر دھکا دے دیا اس کے بعد اس نے دیکھا کہ دو لوگ انہیں مارنے کے لیے سیڈیوں سے بھی آ رہے ہیں اس نے میکس کو باتروم میں چھپایا اور ٹیبل کے نیچے چھپائی اپنی گن کو نکالنے کے لیے کوشش کرنے لگی جس کی وجہ سے سنائپر نے اسے دیکھ لیا اور گولی چلا دی جو سیدھا جا کر کمیلہ کے کندھی میں لگی اس کے بعد اس نے گن کو چھوڑ کر ایک دیس دھار چیز سے دروازے پر حملہ کیا جو دروازے کو چیرتی ہوئی سیدھا ایک آدمی کے چھاتی میں گز گئی اور دوسرا آدمی اندر آ گیا اور میکس کی طرف بڑھنے لگا میکس کو بچانے کے لیے کمیلہ نے سنائپر کی گولیوں سے بچتے ہوئے اس پر حملہ کیا پر جلد ہی وہ آدمی کمیلہ پر بھاری پڑھنے لگا اسی بیچ موقع دیکھ کر میکس نے اس کے پیر پر برش گھوپ دیا جس کی وجہ سے کمیلہ کو اسے مارنے کا موقع مل گیا ساتھی پولیس کے آنے کا سائرن سن کر وہ سنائپر بھی وہاں سے کٹ لیا تب ہی ایک اور آدمی باتروم میں آیا یہ جان تھا جو شروعات سے ہی کمیلہ کے ساتھ کام کر رہا تھا جان میکس کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا اور ادھر ڈیو کو راستے میں ایک فون ملا جس میں ایک میسیج لکھا تھا کی کہ میکس مجھے دے دو ورنہ بیٹا کالو تو تو گیا ڈریکٹ انکاؤنٹر ہوگا بیٹا راستے میں جان نے بتایا کی وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اور خاص طور پر امریکہ کی سرکار پر تو بلکل بھی نہیں اس سب کے پیچھے کا پتہ لگانے کیلئے میکس کے پاس ایک پلائن تھا اس نے بتایا کہ انہیں موسکو جا کر یوری سے ملنا چاہیے ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے وہ مدد کر دے گا لیکن جیسے ہی وہ موسکو پہنچے تب ہی بروک نے اس کی اے آئی پروگرام سے ان کے لوکیشن کا پتہ لگا لیا اور اس نے ڈیو کو ان کے پیچھے جانے کی آرڈرز دیئے ادھر میکس اور جان یوری سے جا کر ملے جس نے قسم کھائے کہ اسے یہ سب کرنا کچھ نہیں آتا لیکن جان کے دھمکانے پر اس نے بادہ کیا کہ اس نے تین گھنٹے میں کام کر دے گا اس کے بعد جان اور میکس ایسے ہی تہلے نکلے جہاں جان نے اپنی ایف بی آئی چھوڑنے کی وجہ بتائی دراصل وہ سرکار کے اس اے آئی پروگرام کے خلاف تھا اور اس نے اس کا بہت فیروت بھی کیا پھر بھی جب بات بنتی نہیں دیکھی تو اس نے نوکری چھوڑ دی تین گھنٹے بعد جب وہ یوری کے پاس گئے تو انہیں پتا چلا کہ کسی نے بھی اس اے آئی پروگرام ایکیلون کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کی دراصل وہ پروگرام یہ سارے میسج خود بک خود بھیج رہا تھا وہ پروگرام خود بک خود اپلوڈ ہو کر دنیا کے سبھی کمپیوٹرز میں فیلتا جا رہا تھا ان سبھی میسجز میں وہ جانکاری تھی جو صرف ایکیلون ہی حاصل کر سکتا تھا وہ ہوائی جہاچ خراب اس لے ہوا کیوں کی اس میں کچھ خرابی تھی جس کے بارے میں اس مشین نے پہلے ہی پتا لگا لیا تھا اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سیزر کمپنی کے سٹاکس بڑھیں گے کیونکہ اس نے کمپنی کے مالک اور شیر ہولڈرز کی آپس میں باتیں پڑھ لی تھی اور ادھر کسینوں میں ساری مشینیں بھی کمپیوٹر سے ہی چلتی تھی تو اسی طرح اس اے آئی پروگرام نے سب کے بارے میں پتا لگا لیا تھا ان کی باتچیت پوری ہوتی ہی اس سے پہلے وہاں ایف بی آئی کے ایجنس آگئے جان اور میکس پیچھے کے دروازے سے ایک وین کو چوری کر کے وہاں سے بھاگے اس کے بعد ایف بی آئی نے پورے شہر میں ان کی کار کا پیچھا کیا جان اور میکس نے ایک غلط مور لے لیا جہاں سامنے ریلوے ٹریک پر ایک ٹرین جا رہی تھی وہ تو جان کے پاس بندوق تھی تو اس نے اس کی مدد سے ان دونوں کو بچا لیا اور طور ڈیو کے گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے اس کی گاڑی بھی ارادی ڈیو نے فون میکس کو واپس دیا اور بتایا کہ وہ میکس کو اسی لیے پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ ایکیلون اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرے گا اور امریکن سرکار بھی یہ بات جانتی ہے کہ یہ سارے میسیجز ایکیلون نہیں کیے تھے جس سنتے ہی میکس نے اپنی بندوق دیو پر تان دی پر ڈیو نے اسے بھروسہ دلایا کہ اب وہ اسی کے ساتھ ہے اس کے بعد ایک میسیج آیا جس میں میکس کے پہلی ناکری کا ایٹرنس لکھا تھا جب دیئے گئے پتے پر پہنچ کر میکس نے مشین میں اپنا پاسورٹ ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ایک دم کھالی تھا دراصل وہ اے آئی کمپیوٹر پروگرام ہیڈکوارڈرز کی کمپیوٹر کو چھوڑ کر خود بخود اپنے آپ کو اس کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا تاکہ سرکار بھی اسے کابو نہ کر سکے دیرے دیرے یہ پروگرام پوری دنیا کے کمپیوٹرز میں فیل جائے گا اور پھر اسے کوئی بند نہیں کر سکے گا ڈیو نے میکس کو اسے روکنے کو کہا تب ہی ایک میسیج آیا کی ایسا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا میکس نے سکرین پر دیکھا کی ایکیلون نے سبھی کا پیسہ اپنے کبزے میں کر لیا تھا اگر اس نے اس وقت سرور کو بند کر دیا تو سب کے پیسے ڈوب جائیں گے اسی لئے وہ کسی اور طرح سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا وہاں ایک کیمرہ اور ہیڈ فون موجود تھے جس کی مدد سے اس نے ایکیلون سے بات کرنی شروع کی ایکیلون نے اسے بتایا کی اس کا مقصد صرف امریکہ کی آزادی کا رکشہ کرنا ہے اور جو بھی چیز اس کے بیچ میں آئے گی وہ اسے ختم کر دے گا میکس کو احساس ہوا کی وہ اب بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے تو اس نے ایکیلون کو اس بارے میں سرچ کرنے کو کہا کہ آخر لوگ اس ویل کے خراف کیوں تھے یہ سب پڑھ کر ایکیلون کو پتا چلا کہ وہ خود ہی امریکہ کے لوگوں کے آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ جب سرکار ان کے پویسنل میسیجز اور کال کو پڑھ اور سن سکے گی تو پھر آزادی کس بات کی اس پروگرام نے سوچ سمجھ کر خود کو ہی بند کر دیا اس کے بعد سرکاری اے آئی پروگرام کو روکنے کے لیے ایف بی آئی نے تینوں کو ارریسٹ کر لیا واہ پاگل ہے کیا یہ ابھے اس نے گیم بٹھا دی سب کی کچھ دیرے بعد ہی کمیلا نے ڈیو جان اور میکس کی بیل بھری اور وہ تینوں جیل سے چھوٹ گئے کیونکہ سرکار بھی اس ناملے کو دنیا سے چھپانا چاہتی تھی اسی لئے ان پر کوئی کارواہی بھی نہیں کی جائے گی ڈیو کے کہنے پر جان باپس سے ایف بی آئی کا حصہ بن گیا ادھر میکس کمیلا سے ملا جس نے اسے وہ پیسے دیے جو اس رات اس نے کسینوں سے جیتے تھے ان پیسوں سے وہ دونوں مسگ گھومنے نکل گئے تو چلو آخر کار ان کی بھی سیٹنگ ہو گئی تو ہیپی اینڈنگ اور ایسے یہ مووی یہاں ختم ہو گئی ایسی اور سٹوڈی سننے کے لئے ہمارے پیچ کو لائک کریں گھنیواد